اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ جب پہلے سے ہوں گے الحمدہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج میرے دوست جو ہے وہ عمرہ کرنے گئی تھی جو مونا وہ واپس آ لیا ہے تو اسی کے لئے ہم لوگ گھر تھوڑا سا ٹیکوریٹ کر رہے ہیں تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں تو اپنی دوست کی رہائش کا میں نے اوپر سیکنڈ والے فلور میں کی ہے کل میں صفائی کر دیا تھی یہاں یہ یہ روم دیکھیں میں نے سیکنڈ کر دیا ہے اس فلور کو کم ہی استعمال کیا جاتا ہے جب مہمان آتے ہیں تب ہی اس کو میں کھولتی ہوں صفائی کرتی ہوں تو چلیتے ہیں اس روم میں اس کی بھی صفائی کل ہوگی تھی تو اب اس کو ہم لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو ہو گئے جی یہ دن الحمدللہ تو گولڈن اور وائٹ اور تھوڑا سا پرپل کریں گے ہنجی روم ڈیکوریٹ ہو گیا صفائی ہو گیا اب بنا لیتے ہیں کھانا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کباب بنا رہی ہوں یہاں پہ سیلڈ بنایا تھا آلو کیمہ بنایا تھا رائز بنایا تھے اور جو ہے اب بچے سکول سے آگے تھے ان کو کھانا دیا اور اس کے بعد دو بجے ان کی فلائٹ تھی تو تھوڑا سا کچھ نورما سے کچھ سمان لینا تھا اور فلاور وغیرہ بھی مجھے لینے تھے تو پھر میں جلدی جلدی ائرپورٹ جانے سے پہلے میں نورما گئی نورما سے میں نے فٹا فٹ جو ہیں وہ پھول لیے کیونکہ اب پھولوں والے دکان پہ جانے کا بلکل ٹائم نے بچا تھا کیونکہ ورکنگ ڈے تھا اور ورکنگ ڈے میں ایسے ہوتا ہے بچوں کو سکول سے لینا پھر ان کو سپارہ پڑھانا سکول کا کام کروانا اور ایکسٹر ایکٹیویٹی کے لیے بہت مشکل سے ٹائم نکلتا ہے تو لیکن اس طرح کے ایونٹس بھی انسان کی زندگی میں کبھی کبھار آتے ہیں ان کو بھی الحمدللہ اچھے دل سے خوش اخلاق خوش دلی کے ساتھ ویلکم کرنا چاہئے اور ویسے بھی وہ تو میری بہت اچھی دوست ہیں بہت اچھی کولیگز ہیں جو آ رہی ہیں کوئی اور بھی مسلمان آتا ہے یا پتا چلتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں تو ان کو ملنا یا ان کو جا کے ملنا اور ان کو ویلکم کرنا بھی بڑا ثواب کا کام ہے کہ وہ اللہ کے گھر سے آ رہے ہیں واپس اور ان سے دعائیں لینا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے گھر بلائے اور آسانیہ کرے ہم سب کے لیے تو یہاں پہ یہ فیورٹ میں نے پھول لیے تھے اور اب ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ کی طرف کیونکہ وہ جو ہے پہنچ آئے تھے اجاز کی بھی آج میٹنگ تھی کافی بیزی دی تھا بیزی ڈے تھا ٹائم اتنی جلدی جلدی گزر رہا تھا کہ اس ٹائم کو روکھا نہیں جا سکتا لیکن خود بھاگ دوڑ لگانی ہوتی ہے ایکسٹرا کہ جلدی جلدی سارے کام ہو جائیں یہ ہم پہنچ آئے ہیں ائرپورٹ چلے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ملنا کہاں ہے بہت کم راشہ ہے کیونکہ ویکنڈ نہیں ہے یہ سرو خافن ہے اور آ چکے ہیں ائرپورٹ پہ اور سنا اور سنا کے بچے ہیں ہمارے ساتھ ہیلو کرو اسلام علیکم آپ نے میری پہلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا یہ سنا ہے میری بہت اچھی دوست اور میری بہت اچھی کولیک ہم مل کے کام کر رہے ہیں اور ہم پہلے مونہ کو مل کے ہی آئے تھے آلویدہ کرنے کے لیے اور ابھی ریسیف کرنے کے لیے بھی ہم اکٹھے ہی آئے ہیں تو میری ایک اور دوست کمل نے بھی آنا تھا لیکن وہ بس تھوڑی اپنی کاموں میں تھوڑی آج بیزی ہوگی تو وہ نہیں آ پائی لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ سارے لوگ جو عمرہ کر کے آئے تھے یہ بڑے نورانی چہرے کے ساتھ اور بڑی خشبوں کے ساتھ آئے تھے تو ان کو دیکھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ یہ اللہ کا گھر دیکھ کے آئے ہیں اور روزہ رسول سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول کرے اور ان کے لئے دھیر و آسانیہ کرے جبے میں تھے سارے اور ہجاب میں تھے لوگ تو وہ احساس ہو رہا تھا کہ اسلامی ملک سے یہ فلائٹ آئی ہے نورملی یہاں پہ وہی راش ہوتا ہے جرمنز یا اٹیلینز یا سارے لوگوں کا لیکن یہاں پہ جو ہے وہ سعودیہ سے یہ فلائٹ آئی تھی تو اس لئے سارے لوگوں نے ہی وہ ہجاب پہنا ہوا تھا یہاں پہ مونہ جو ہے وہ ہمیں ڈھونٹی ڈھونٹی گیٹ سے بلکل باہر چلی گئی تھی تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں گیٹ سے باہر تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیا ہے مونہ کو تو چلیں ملتے ہیں ان سے ویلکم کرتی دیکھ آلے کیا ہے جب دیکھ آمنا چکی ایسے ٹکے آپکے آئی سارے اللہ، سلسلائمالیکم تو یہاں پہ آہخر ہے موکwwwww حسد، مجھےلو تاااік پہ آملے کیا ہیں اسلام علیکم حسد، مجھےلو سلام علیکم حسد، مجھےلا بہت 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 band یہ ماشاءاللہ سارے عمرہ کر کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری برات قبول کرے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سارے آئے ہیں جیکٹ میں بھول گئی گھر جب کوئی بات نہیں کرتا تو گزارا ہوئی جائے گا ہاں الحمدللہ سبحانہ الحمدللہ اب ان کو ہم لوگوں نے لے کے جانا ہے گھر یہ ہمارے گھر ایک رات سٹے کریں گی اور اس کے بعد ہم لوگوں کو شام کو سب دوستوں کو ان کو لے کے جانا ہے ان کو ایک بہت مزے کی مزے کا سرپرائز ہے ان کے لئے اور ہم دوستوں نے مل کے ان کی ایک بہت اچھی دعوت کی ہے تو وہ سارا پلان ہم لوگوں نے کیا تھا الحمدللہ وہ بھی بڑا اچھا تھا بہت مزا آیا وہ بھی دیکھئے گا اور ساتھ رہیے گا اب سنہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو سکول سے لے کے ہی آ گئی تھی اب یہ بچوں کو گھر چھوڑنے جا رہی ہیں اور ہم جا رہے ہیں گھر تو چلے ملتے ہیں تھوڑی دیر اللہ اکبر 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 ہم مونہ کے ساتھ آئیں السلام علیکم اور آج مونہ کی یہاں پہ عمرے کی ہم سب نے دعوت کیے ہالو یہاں پہ ہم پہنچ جائے ہیں جی ریسٹورنٹ دو دوستے پہلے سے یہاں پہ آ چکی تھی اور وہ ویڈ کر رہی تھی ہمارا ہمیں تھوڑی تھی دیر ہوگی تھی کیونکہ مالین صفحہ کی کراٹو کی کلاس تھی اجاز بچوں کو کراٹو پہ لے کے گئے وے تھے اور وہاں سے آتے آتے ہیں ہمیں پندرہ منٹ دیر ہو گئی تو خیر ہم حیر و آفیت سے پہنچ آئیں تھے تو یہ ہے سنہ اور کمل میری دوستیں میری کولیگز تو اب انشاءاللہ ہم یہاں پہ لگائیں گے گپ شپ مل کے کھائیں گے کھانا اور یہ فیملی پروگرام تھا ہم سب کے ہیسپینٹس بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے اور ہم لوگوں نے یہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ جب یہ عمرے سے واپس آئیں گی تو ہم مل کے ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھائیں گے اور گپ شپ بھی لگائیں گے لیکن مونہ کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ یہ جو جمعیرات اور جمعے کا ظاہر ٹائم تھا بچوں ہم بھی بچوں کے ساتھ بیزی تھے انہوں نے بھی جانا تھا واپس ان کے بچے بھی اکیلے تھے اس لئے بلکل ٹائم نہیں تھا ایک دن کا ٹائم تھا اس میں سارا کچھ منیج کرنا تھا ہم لوگوں نے یہاں پہ ہم نے کھانا اپنی اپنی پسند کا منگواہ لیا تھا میں نے جو ہے وہ دونر ٹیلر لیا تھا سلاعت کے ساتھ اور تھوڑے سے فرنچ فرائز کیونکہ تھوڑے سے کارپس ہی چاہیے تھے کیونکہ آج بہت بھاگ دور ہوگی تھی میری اور انزولین بھی لگایا تھا تو اگر کارپس نہیں کھاتی پورے دن میں کچھ بھی تو میرے راست کو شگر ہائی ہو جانی تھی اس لئے میں نے جو ہے تھوڑے سے فرنچ فرائز اور گوشت اور سلاعت کھایا اور باقی صاحب نے بھی اپنی پی پساند کا کھانا لیا ان کا کھانا بہت مزے کا ہوتا ہے اور سرونگ بھی بہت اچھی تھی اور سب نے انجوائی کیا سب نے بہت کھانا انجوائی کیا کمپنی انجوائی کیا الحمدللہ سمال الحمدللہ کھانے کے بعد جو ہے کونیفے تھا کونیفے کے بعد ہم لوگوں نے کعوہ مانگوایا اور یہ کمبینیشن ہمیشہ مزے کا لگتا ہے ان کی سویٹ ہماری سویٹ سے تھوڑ ٹیسٹ ہوتی ہے الحمدللہ سمال الحمدللہ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتے ہوں کہ آپ کو پساند آئے ہوگی مجھے میری فیملی کو میری کولیکس کو میری دوستوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا رکھیے گا بہت سا خیال انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی گپ کشب کے ساتھ کچھ نئی انفرمیشن کے ساتھ تو تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ